بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ایک بہترین ہرپر ٹک میں بتاؤں گا ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک پسن اور اوکیسٹ ہے کہ چین حضرات نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو لازمی پیس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اور بہت شکریہ اور جزاکاللہ آتے ہیں ٹوپک کی جانب ٹوپک کی ہمارا مادہ تلیل کے حوالے سے اور عضو خاص میں عضو خاص میں سکتی کا تعلق مادہ تلیل کے علیات سے ہے اگر کم ہے تو عضو خاص میں سکتی نہیں آئے گی اگر عضو خاص میں رنگوں کی بلوکی چاہے تو پھر بھی سکتی نہیں آئے گی کیونکہ وہاں پر خون نہیں پہنچے گا جو خون نہیں پہنچے گا عضو خاص میں نہ مٹائی آئے گی نہ لمبائی آئے گی نہ اس میں سکتی آئے گی تو اس کے حوالے سے ایک بے تین میں نسکہ بتانے جا رہا ہوں میرے نسکے کو نوٹ فرمالے نسکہ عمل شفا موسلی سفید بارہ گرام موسلی سیاہ بارہ گرام سالم مصری بارہ گرام تال مخانہ بارہ گرام اور لاجنتی بارہ گرام موسلی ایک ایڈیم ہوتی ہے ایک پاکستانی ہوتی ہے سیاہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ایک نمبر لینی ہے کسی بھی پنسار سٹور سے آپ آسانی سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں پاکستان ہندوستان میں آسانی سے مل جاتی ہیں یہ چیزیں یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ نے ایک نمبر لینی ہے کیونکہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو اور ان تمام چیزوں کو آپ نے صاف کا لینا ہے اور ان چیزوں کی پہچان کے لیے ان کی خاصیت کے لیے اور ان کی خوبی پہچان میں جو اس کی خوبی ہوتی ہے اس کا کیا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں یہ ویب سائٹ پر مکمل تفصیل کے ساتھ ہر جڑی بوٹی کا لکھا ہوا ہے میری ویب سائٹ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اممالشفاہ ڈاٹ کام اور میں نیچے لنک بھی دے دیتا ہوں اپنی ویب سائٹ کا آپ اس کو کلک کر کے آپ میری ویب سائٹ پر جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی جڑی بوٹی کی کون سی پہچانے کیا خاصیت ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہے کے لیے کہ آپ نے ان کا صفوف بنا لینا ہے پ گھر بنا لینا ہے اچھی طرح آپس میں میکس کر لینا کسی بھی شیشے کے جار میں اس کو محفوض کر لیں ایک ٹیبل سھنون آپ نے صبح کھانا کھانے کے بعد لینا ہے سبو کا ناشتے کی دودھ کے ساتھ ایک چمے لینا ہے رات کا کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ ایک چمے لینا ہے آپ نے اسی طرح یہ نشکو آپ نے کم از کم چالیس دن استعمال کرنا ہے چالیس دن کے استعمال سے مدہ طولیر گڑا ہوگا بڑھے گی جن حضرات کا ہم بستری کو دل نہیں کرتا اپنی بی بی کو مطمئن نہیں کر پاتے سیکس کی طرف دل ہی نہیں ہے ان کے لیے بھی بہترین یہ نسکہ ہے یہ سیکس کی طلب کو بھی بڑھائے گا ہمساک کی پاور کو بڑھائے گا شہوت کو بھی بڑھائے گا ایک بہترین یہ ہربل نسکہ ہے یہ نسکہ بلغمی مزاج یا سرد جو لوگ ہیں جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں وہ یہ نسکہ نسکہ استعمال نہیں کر سکتے جن کو بلغمی خانسی ہے آویڈی خانسی کی شکایت ہے وہ یہ نسکہ استعمال نہیں کر سکتے اپنے نقصان کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے یہ گرم ازائے لوگوں کے لیے ہے گرم خوشک ہے جن کو نیند نہیں آتی یا جن کا پخانہ سخت ہے جن کو قبض رہتی ہے ان کے لیے یہ بہترین نسکہ ہے وہ یہ نسکہ استعمائیں اس نسکے سے انشاءاللہ قبض کا مرض بھی دور ہوگا قبض بھی ٹھیک ہوگی تو جینہ حضرات کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کس کو کوئی سمجھ نہیں آئی وہ کومنٹس میں ضرور اس کا اظہار کریں اور میری ویڈیو کیسی لگی ہے وہ کومنٹس ضرور کریں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی آپ لوگوں کا اظہار کی تو ہربل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ ہربل ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی ہیپٹیٹس کا مسئلہ ہے بے اولادی کا ہے مردانہ ستم کی کنی ہے مردانہ بانچپان ہے لہکوریا ہے چونکہ اس کے حوالے سے آپ میرے کلینک کو ویزٹ کر سکتے ہیں اپنے ریپورٹس کے امرہ تشریف لاسکتے ہیں اگر آپ لاہور سے دور ہیں تو آپ اپنی ریپورٹس برسپ کر کے آپ اپنی میڈیسین بھی مگوا سکتے ہیں تو ہم اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی درو کوئیر ڈیلویری پروائیڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں اللہ آپ کا عمی و ناصیر ہو شکریہ جزاکاللہ اللہ